بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے وہ خواب رات کے آخری پہر دیکھا تھا عجیب وحشتناک خواب تھا ان کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن بے قابو ہوئے جا رہی تھی سوتے سوتے اٹھ کر انہوں نے پانی پیا تو حالت ذرا سملی اب نامالوم اندیشوں نے ان پر خوف ساتاری کر دیا تھا خواب ایسا تھا کہ حقیقت معلوم ہوتا تھا لیکن ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں ڈال دیا جائے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا گیا ہے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا کا دل کسی انجان خوف سے ابھی تک لرز رہا تھا گھوم پھر کر ان کا دھیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف جاتا تھا کہ ان کی جان کے دشمن بے شمار تھے کفار مشرقین اور منافقین سب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے مسجد نبوی سے آزان فجر کی آواز بلند ہوئی تو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے خیالوں سے چونگیں اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئیں ان کا دل بجھا بجھا سا تھا وہ جلد از جلد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی تھی کہ ان سے اپنا خواب بیان کریں نماز سے فارغ ہوتے ہوتے صبح کا ملجہ اندھیرہ رخصت ہونے لگا تھا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا نے چادر اوڑھی اور مسجد نبوی جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عشاء کی نماز کے بعد مختصر سا درس کیا کرتے تھے اس وقت بھی وہ صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے درمیان بیٹھے تھے اور ان سے محوی گفتگو تھے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئیں ان کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تواف کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے ام الفضل جلدی سے ان کے قریب پہنچیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ان کی آواز بھر رہ گئی تھی اللہ رحمان و رحیم ہے وہ کرم کرے گا انشاءاللہ تم خواب بیان کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں بے پناہ شفقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب طبقے کے لوگوں تنیزوں اور غلاموں سے انتہائی عزت سے بات کرتے تھے کہ وہ لوگ کسی احساس کم تری کا شکار نہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت آمیز برطاو کو دیکھ کر ام الفضل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے آقا میں نے خواب دیکھا کہ وہ کہتے کہتے رک گئیں ہاں ہاں بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقات سے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ نے بمشکل اپنی بات مکمل کی ان کا دل بری طرح لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو امن پڑ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خواب سن کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسرے کی بات سن رہے ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خاموش ہو جایا کرتے تھے پھر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر مسکراہت نظر آئی ایسا لگا جیسے انہیں کوئی بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی ہو ام الفضل تمہارا خواب بہت مبارک ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کروگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل سے فرمایا خواب کی تعبیر سن کر ام الفضل کا چہرہ کھل اٹھا انہوں نے اپنے آنسو چادر کے پلو سے پونچیں اور ایک طرف کو ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوقار انداز سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف بڑھنے لگے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوش قسمتی پر نازان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے کام کے لئے متخب کیا جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو وہ گھر تھا جہاں فرشتے آیا کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسنے میں مصروف ہوتی تو ان کے بیٹے حسن کا جھولا خود بخود ہلنے لگتا جیسے کوئی اندیکھی طاقت جھولا جھولا رہی ہو کہ بچہ اٹنا جائے مدینہ کی بہت سی عورتیں ایسی تھی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتی رہتی تھی یہ پوراسرار واقعات انہوں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھے کئی عورتوں نے فاطمہ کے گھر میں فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کیا تھا ام الفضل کے خواب کی تعبیر ہجرت کے چار سال بعد پوری ہوئی فضا میں آسمانی نغمیں گونج رہے تھے ہواوں میں فرشتوں کے پروں کی سرسرا ہٹ تھی کائنات ایک عجیب و غریب مسہور کن آسمانی نور میں نہائی جگمگا رہی تھی نیرہ آزم آنے والے مقدس بچے کے احترام میں سر بسجود تھا چاند اور تارے نئی دمک اور جلا سے جھل ملا رہے تھے شہر کی روشنیاں نیرالی آب اتاب سے مزین تھیں دیوں کی لوئیں خود بخود انچی ہو گئی تھی خدا زلجلال بڑے انہماک سے زمین کی جانب متوجہ تھا آج خدا کا حسین ترین شہکار عالم وجود میں آنے والا تھا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی چہیتی شریع کے زندگی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ درد زہم مبتلہ بے چین و بے قرار تھی ان کا پھول سا کمسین چہرہ پسینے کی شبنم میں ڈوبا ہوا تھا بھیگی بھیگی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو حرما کا انعام ہے علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو کاندھے سے لگائے بے چین ٹہل رہے تھے جان سے پیاری بیوی کے کرب کا احساس بے چین و بے قرار کر رہا تھا ایسے نازک وقت میں عورت کو ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے علی کے لب دعا کے لیے استراب سے ہل رہے تھے اے رحیم و کریم دنیا کے پالنہار اس بن ماں کی بچی پر رحم فرما سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی تکلیف سے مزمحل دیوڑی میں ٹہل رہے تھے ماں کا دکھ صرف ماں کا حصہ ہے کوئی اس درد کو باٹ نہیں سکتا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمت زہرہ کو بڑے ناز و نام سے پالا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب عرب وحشی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کر دے تھے لڑکی ذات کو منحوس اور ظلیل سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت کی اور دوسری لانتوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بےہدہ رسم کے خلاف بھی آواز بلند کی تھی اپنے قول کو فعل سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ سارے حقوق دیے جو ایک انسان کو محذب دنیا میں ملنا چاہیے وہ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے انہیں بڑے شوق اور انہماق سے علم کی دولت سے مالا مال کیا ان کی بڑی عزت کرتے تھے بیٹی کو آتا دیکھ کر ہمیشہ تعظیم سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جن کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر جھکتے تھے انہیں بیٹی کی اس طرح عزت کرتے دیکھ کر لوگ اپنی بیٹیوں کی وقت کرنے لگتے تھے بیٹی کا باپ ہونا گالی نہیں بلکہ ایک قابل فخر بات سمجھا جانے لگا فاطمہ تو زہرہ سن بلوخ کو پہنچیں تو ان کے لیے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں کے پیغام آنے لگیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹال دیا لوگ بڑے چکر میں تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کے لیے کیسے برکی تلاش ہے ارادہ کیا ہے جوان بیٹی کو کب تک بٹھائے رکھیں گے بیٹی باپ کے سینے کو بوجھنا تھی جسے ہٹانے کے لیے اسے کسی کے سپرد کر دیا جائے وہ ان کی بیٹی تھی جگر کا ٹکڑا تھی وہ اس کے لیے ایسا شہر چاہتے تھے جو ہر طرح ایک مکمل انسان ہو جسے وہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھتے ہوں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک معین اور معاون کی ضرورت تھی ایک ایسا شریک کے کار جو ان کا بوجھ باٹھ سکے جس پر وہ بھروسہ کر سکے جو ان کے پیغام کو اپنی روح میں جذب کر سکیں اور اسے دوسروں تک پہنچا سکیں اس وقت صرف سات افراد دائرہ اسلام میں آئے تھے ان کی جان و مال کی خیریت نہ تھی وہ چھپ کر عبادت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسے میں اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور پکار کر کہا کون ہے تم میں سے جو میرا معین و مددگار بننے کو تیار ہے بنی حاشم کے سب ہی معزز اصحاب شریک جلسہ تھے مگر کسی نے لبائک نہ کہا لوگ کھل کر اظہار خیال کرتے جھجکتے تھے مخالفین کے خوف سے ہچکی چاہتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امید بھری نظروں سے سب کا موت تک رہے تھے مگر سب خاموش تھے آنکھیں چورا رہے تھے اس وقت اچانک ایک لڑکا جس کی عمر مشکل سے دس بارہ برس کی ہوگی مجمع میں سے اٹھا اور نہایت دلرانہ انداز میں بولا رسول خدا میں آپ کا معین و مددگار بننے کو تیار ہوں لوگ کھل کھلا کر ہس پڑے بھلا ایک کمسن لڑکا اتنا عظیم بوجھ کیوں کر اٹھا سکے گا مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسررت سے کھل اٹھا فکر و تردد کے آثار یکثر غائب ہو گئے انہوں نے آگے بڑھ کر اس بچے کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا وہ کمسن بچہ ان کا چچا ذات بھائی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی دلیری اور صاف گوئی سے وہ بے حد متاثر ہوئے فضلت عمر سے نہیں عقل اور جرت سے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے میرا جسم بھی تنم مند نہیں مگر میرا دل آپ کا مطی ہے علی ابن طالب نے معصومیت سے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اس دن انہوں نے اپنا عزیز ترین دوست ہونہار شاگرد اور بہدر و جری ہمریکہ پا لیا بڑی توجہ سے انہوں نے اس بچے کی تعلیم و تربیت پر وقت صرف کیا دونوں ہر دم ساتھ رہنے لگے ایک دراز قد نوجوان مرد اور ایک کم عمر لڑکا جب علی جوان ہوئے تب بھی سائے کی طرح ساتھ رہے بڑے بڑے مارکوں میں دامن نہ چھوڑا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عزیز تھے اور جب بھی کوئی انتہائی خطرے کا موقع آتا تو وہ بے دریغ علی کو سامنے کر دیتے انہیں علی پر یقین تھا اور علی بے عذر ان کا ہر حکم بجا لاتے علی کی بہدوری ضرب المثل بن گئی فتح ان کی ذر خرید لونڈی تھی وہ جس مہم کو سر کرنے کا تہیہ کرتے فتح یقین بن جاتی علی بے ایک وقت دو تلواروں سے لڑتے تھے ڈھال کے بجائے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی لوگ انہیں صیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کہا کرتے تھے چند دوستوں نے علی ابن طالب سے کہا آپ قسمت آزمائی کیوں نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے وہ آپ کا پیغام ضرور منظور کر لیں گے علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں یہ جرورت کیسے کر سکتا ہوں جہاں سے شاہوں کو جواب مل گیا وہاں میری کیا گنتی ہوگی میں غریب آدمی ہوں آپ غریب و نادار صحیح مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے ہیں دوستوں نے کہا ہمارے خیال میں تو وہ آپ ہی کو پسند کر چکے ہیں خود اپنے موں سے کہتے تکلیف ہو رہا ہے آپ کا فرض ہے کہ پیغام دیں چاہے وہ منظور کریں یا نہ کریں علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے سر جھکا لیا اور سوچ میں پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو پسند فرماتے تھے تو یہ کوئی تاجب کی بات نہ تھی علی کی بہدوری کا ڈنکہ دور دور تک بج رہا تھا وہ خود اپنی صفات سے بے خبر تھے اپنے بارے میں کوئی مغالطہ نہ تھا وہ غریب تھے انہوں نے ملک جو فتح کیے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں اسلام کے لیے کیے تھے ان کے پاس محل دو محل نہ تھے نہ ذر و جواہر اور لونڈی غلام مزدوری کر کے گزر بسر کرتے تھے انہیں باغات لگانے کا بہت شوق تھا جب مہمات سے فرصت ملتی بنجر اور خوشک زمین کی کاشت کر کے خجور کے باغ لگاتے جان فشانی سے ان کی سنچائی کرتے جب وہ تیار ہو جاتے تو کسی کو بطور تحفہ دے دیتے اس وقت بھی وہ آپ پاشی میں مصروف تھے جب دوستوں نے بہت اسرار کیا کہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام دینا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی تو راضی ہو گئے پانی کا ڈول ایک طرف رکھا گھر جا کر غسل کیا اپنے ہاتھ کا دھولہ پیون لگا لباس پہنا اور روانہ ہو گئے ابھی علی دروازے تک پہنچے بھی نہ تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا دروازہ کھول دو ہمارا بہت ہی پیارا مہمان آ رہا ہے انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا علی کچھ شرمائے جھمپے سے سر جھکائے کھڑے ہیں علی کی عمر اس وقت اکیس سال تھی آؤ آؤ علی اندر آ جاؤ باہر کیوں کھڑے ہو علی اندر آئے نہایت گھبرائے ہوئے تھے پسینے چھوٹ رہے تھے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے موقع نازک تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے ان کے طور طریقے سے بھام گئے کہ علی کیا کہنے آئے ہیں انہیں بھی علی کے مور سے بات سننا تھا مسکراہت روک کر پوچھا کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو علی کیا خصہ ہے علی تھوڑا سا قسم سائے پیشانی سے پسینہ پہنچا جی کڑا کر کے کہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیٹی فاطمت الزہرہ کے لیے درخواست کرنے آیا ہوں مہر میں دینے کو کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا کچھ بھی نہیں بس یہ تن کے کپڑے ہیں ایک گھوڑا تلوار ہے زراح بکتر بس یہی کل اساسا ہے تلوار تو ایک سپاہی کیلئے نہایت ضروری ہے گھوڑے کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا مگر زراح بکتر کی تمہیں کیا ضرورت ہے خدا تمہارا محافظ ہے تمہیں اور کسی حفاظت کی حاجت نہیں علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی زراح بکتر بطور محر پیش کر دی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا فاطمہ علی تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ تمہارے خواستگار ہیں بولو تمہاری کیا مرضی ہے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی پلکیں جھکی رہیں وہ کچھ بھی نہ بول سکیں تین بار باپ نے بیٹی سے یہی سوال کیا جب وہ خاموش رہیں تو کہا اس کا مطلب ہے علی تمہیں پسند ہے تمہیں یہ رشتہ منظور ہے شرم کی وجہ سے خاموش ہو فاطمہ تو زہرہ پھر بھی خاموش رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند دوستوں کو بلا کر مشورہ کیا زراح بکتر جو علی نے بطور محر پیش کی تھی اسے فروخت کر کے فاطمہ تو زہرہ کا جہز خریدا گیا دو چکیاں دو گڑھے ایک چرخہ ایک چادر اور چند پیالے اور رکابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بزرگ تھے باقی جو روپے بچے ان سے ولیمے کی دعوت کا انتظام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا جاؤ علی اہل مدینہ کو اپنے ولیمہ کی دعوت دے آؤ علی رضی اللہ تعالی انہوں گھبرا گئے اتنا تھوڑا سا کھانا اور مدینہ کے ہر خاص و عام کی دعوت مگر دم بخود تھے بولنے کی گنجائش نہ تھی سوچا اگر واقعی اہل مدینہ بلاوا پا کر آ گئے تو غضب ہو جائے گا بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی لہٰذا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بڑی دھیمی آواز میں پکارا اے اہل مدینہ علی ابن طالب کے ولیمہ کی دعوت ہے شرکت فرما کر عزت افضائی کی جائیں علی سمجھتے تھے کہ یوں ہولے سے پکاریں گے تو جو سنیں گے آ جائیں گے جو نہ سن پائیں گے نہیں آئیں گے اچھا ہی ہے کہ کم مہمان آئیں کھانا بہت کم مقدار میں ہے مگر ہوا کو جو شرارت سوجھی تو علی کی آواز کو لے اڑی اور گلی گلی کچھا کچھا خبر پہنچ گئی جب بلاوہ دے کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ ایک بھیڑ لگی ہے لوگ جوک در جوک پائدل اور ناکم پر سوار چلے آ رہے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی شادی اور علی رضی اللہ عنہ کے ولیمے کی دعوت کون احمق تھا جو چھوڑ دیتا پورے مدینہ کی خلقت ٹوٹ پڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے پورا پڑے گا ذرا دیکھئے تو مہمانوں کی ریل پیل علی نے پریشان ہو کر کہا فکر نہ کرو انشاءاللہ کھانا پورا ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا لوگوں نے کھایا اور بچایا کوئی بھوک کا مارا پیٹ کا تدور بھرنے نہیں آیا تھا سب برکت کا نوالہ کھا کر سیر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے سب سے پیارے رفیق اور شریک کار اور لائق ترین شاگرد کے ہاتھ میں دے کر خدا کا شکر ادا کیا یقایق فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا ہجرہ نور سے جگمگا اٹھا درو دیوار بقع نور ہو گئے اسما ہڑ بڑائی ہوئی ہجرے سے باہر نکلی علی علی بیٹا مبارک ہو بخدا بلکل چاند کا تکڑا ہے علی نے اتمنان کا سانس لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان آواز پر لگے ہوئے تھے بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے لاؤ اسما کہاں ہے ہمارا بیٹا ہمیں دکھاؤ ذرا صبر کیجئے نہلا دھلا کر ابھیلاتی ہوں اسے نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی تحارت بخشی ہے تم ہمیں ایسے ہی دے دو اسما رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹا اور باہر لے آئیں نانا نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار چومنے لگے علی علی ذرا بیٹے کو دیکھو خوش نصیب ہو تم اور فاطمہ کہ خدا نے تمہیں یہ بیٹا دیا یہ بڑے نصیب والا ہے ایک دن یہ دنیا کا حادی اور رہنما بنے گا لوگ رہتی دنیا تک اس کے کارنامے یاد کریں گے علی تمہیں یہ بے مثال بیٹا مبارک ہو علی بے اختیار مسکرا دیئے یہ آپ کا ہے مجھ سے زیادہ اس پر حق آپ کا ہے جو فضلت اسے نصیب ہوگی وہ آپ کی بدولت ہوگی آپ کی گود میں پلے گا خدا اس کے سر پر آپ کا سایہ قائم رکھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دو زانوں پر لٹا لیا علی خاموش حیرت زدہ انہیں دیکھ رہے تھے انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بچے کی طرح خوشی سے ہستے نہیں دیکھا تھا اور اس کے ننہ ننہ ریشمی ہاتھ چومنے لگے مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس دن عید کا سا سمان تھا فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے بیٹے کی نعمت سے سرفراز کیا تھا نو مولود بچہ بہت حسین تھا اس کی کشادہ پیشانی نور امامت سے چمک رہی تھی ناناجان نے بچے کی پیشانی کو چوما پھر اس کے داہنے کان میں آزان اور بائیں کان میں عقامت کہی اور اسے سینے سے لگا کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئے پھر آپ نے بچے کے لئے دعا فرمائی اور کہا اس بچے کا نام حسین ہوگا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ مبارک نام سب سے پہلے علی و فاطمہ کے بیٹے کا رکھا گیا ہے اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے بچے کو ماں کی گود میں دے دیا اور قریب بڑھ گئے فاطمہ تمہارے یہ دونوں بیٹے میرے بیٹے ہیں آپ نے حسن اور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ام الفضل کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر خاموش ہو گئیں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ قیفیت دیکھی تھی جو اللہ کا پیغام آنے کے وقت محسوس ہوتی تھی ام الفضل نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آئی ہوئی خوشی کے تاثرات مدھم پڑھتے جا رہے ہیں آپ کی آنکھیں آنسووں سے لبریز ہوتی جا رہی تھی اپنے بابا جان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ بیتاب ہو گئیں وہ تو اپنے بابا کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک بے شمار عذیتیں برداشت کرنا پڑی تھی مگر کبھی کسی نے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے ہاں جب وہ عبادت میں مصروف ہوتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو امٹتے رہتے تھے بابا جان بابا جان کیا مجھ سے یا علی سے کوئی غستاقی ہو گئی فاطمہ تو زہرہ نے بیتابی سے پوچھا نہیں بیٹی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لادلی بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا آپ کی آواز بھر رائی ہوئی تھی بیٹی اب ہی جبرائیل آئے تھے انہوں نے بتایا کہ میرا یہ بیٹا اللہ کی راہ میں ایسی بے مثال قربانی پیش کرے گا کہ اللہ کا دین ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے گا میرے اس بیٹی کی قربانی کی وجہ سے قیامت تک پیدا ہونے والے کروڑوں انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائدہ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آپ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی بابا جان یہ بات تو ہم سب کی سر بلندی اور خوشی کی ہے پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بیٹا دین اسلام حسین ہی کی قربانی سے سر بلند ہوگا انشاءاللہ مگر مگر کیا بابا مجھے بتائیے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے فاطمہ تزہرہ نے بیتابی سے پوچھا بیٹی جبرائیل نے بتایا ہے کہ حسین ایک دن ایک سہرہ میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا اس سے پہلے اس کے عزیز و اقارب دوست اور وفادار صحابی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے شہید کیے جائیں گے اس کے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی اور خاندان رسالت کی عورتوں کو قیدی بنا کر سارے ملک میں گھمایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بلا کا درد تھا یہ سن کر حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ بے اختیار رونے لگیں بابا کیا اس زمانے میں مسلمان دنیا میں نہیں ہوں گے انہوں نے سوال کیا ان کا خیال تھا کہ لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں رسول کے نواسے کو کون قتل کر سکے گا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد آج سے کہیں زیادہ ہوگی لیکن ان میں زیادہ تر نام کے مسلمان ہوں گے میرے بیٹے حسین اس کی اولاد اور اصحاب کو کوئی دوسری قوم نہیں خود مسلمان ہی شدید ظلم کے ساتھ شہید کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس بھرے لہجے میں جواب دیا میرے حسین کا کیا جرم ہوگا فاطمت الزہرہ نے سوال کیا اللہ کے دین کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کب ہوگا بابا جان فاطمت الزہرہ نے بھر رائی ہوئی آواز میں پوچھا بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں دنیا میں ہوں گا نہ علی نہ تم نہ حسن حسین تنے تنہا یہ سارے ظلم برداشت کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں ان کے ریش مبارک کو تر کر رہے تھے جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا بابا تو میرے بیٹے پر روے گا کون اس پر گزرنے والے مسائب پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا فاطمت الزہرہ زور زور سے رونے لگی میری جان فاطمہ اس طرح نہ رو میرا دل پھٹا جاتا ہے اللہ تعالی ہر دور میں کچھ لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے بوڑھے حسین کے ساتھی بوڑھوں پر ان کی عورتوں عورتوں پر جوان جوانوں پر اور بچے بچوں پر ہونے والے مظالم کو قیامت تک محسوس کر کے آنسو بہاتے رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جوانا سادس steam سادس سادس اللہ علیہ وسلم موسیقی